تو اب آپ کو بھروسہ ہے چھے دسمبر کو لے کر کے ایک اور چلتے چلتے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے یہ جو ابھی تک یہ چل رہا ہے کہ ان کی ہتیا جو دشا کی جو ہتیا کی گئی وہ کہیں اور کی گئی ہے وہاں جا کر کے لائے گیا ہے کیونکہ دشا کے بہت فریکشر کے بہت ثبوت نہیں ہے ایک آدھو انجوری ہیں بہت معمولی لیکن فریکشر باڈی میں بہت میسیب ہو اس کا نہیں ہے اب آپ چودہ یا بارہ محل سے آپ جب گرتے ہیں نیچے تو آپ کی ہڈی سلامت رہے گی یہ تو عدبت بات ہے آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی بات سر باڈی باڈی کے پیسز ہو جائیں گے فرانکلی سٹیکی باڈی کا ایک بھی پیسز نہیں بچے گا پورا باڈی بل بریک انٹو مینیمم ہنڈرڈ پیسز تو یہ بکواس ہے and let me tell you وہ چودہ پتہ نہیں کونسا مالا تھا ساتھو یا چودہ مالا تھا اس کا اور جو ڈیسٹنس ہے وہاں سے وہ کامپونڈ وال وہ بہت دور ہے وہاں سے اسے ان بولٹ بھی اگر جمپ مارے گا تو بھی باہر نہیں گر سکتا وہ اندر ہی گرے گا تو آپ کیسے وہ گر سکتی ہے وہ کیا لانگ جمپ یا لانگ جمپ کر رہے تھے گیا سوسیڈ بھی لانگ جمپ کر کے وہ کرنا چاہتی تھے گیا so it is it is بکواس that theory itself is بکواس وہ وہی دلیابارتی والا فالتو کا ان لوگوں نے کرنا ہی گوشش کی ہم کو لگتا ہے کہ اس کا پارٹی میں اس کا مرڈر کیا گیا اور اس کو پھوڑے لوگ بولتا ہے کہ اس کو باڈی کو کار سے فیکا گیا which looks more plausible you know there is no chance in hell that she will jump from that 14th floor or something that's a fake narrative اور دشا ساریان کی case میں پوش مارٹم کی details بھی I think نارائن رانے جی کے پاس ہے تو نارائن رانے دشا ساریان کا case کا کھلا سا کرنے والے نارائن رانے جی ہے اور ان کے بیٹے نیتیشہ ملیش رانے جی ہے اور ہمیں ان پر پورا بروسہ ہے آہ آپ میوٹ ہے میوٹ ہے یہ میوٹ یہ میوٹ یہ میوٹ پھر جب وہ گئی جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کرے یہ تو وینڈو سے جو ہے سوچھلانگ لگا لی ہے تو یہ جو نیریٹیب آیا جو دوہجار بائیس کے انٹرویو میں روحن رائے بول رہا ہے سب فیک ہے سب فیک ہے سب فیک ہے تو یہ سکرپٹ جو دیا گیا پورا فیک ہے مجھے بہت سنگھن کرنے کے لئے دیا گیا سب بلکل بلکل اور تھوڑے لوگوں نے یہ بھی بولا ہم لوگوں نے آواز سنا تھوڑ بول کے آواز آیا یہ سب فیک everything is fake all fake fake planted people وہ سپریڈڑing all fake narratives مجھے بول یہ سر ایسا آگر ہے تو CCTV footage کہاں پہ ہے where is the CCTV footage CCTV footage will give away everything کیوں گا ہے بھے CCTV footage CCTV footage گا ہے بھے مطلب فال پلے ہے سنپل ہے سوشان کے case میں CCTV footage گا ہے بھے مطلب فال پلے ہے why would anyone try to delete the main CCTV footage CCTV footage ہی ڈیلیٹڈ ہے اس کا مطلب فال پلے ہے I mean rocket scientist کو نہیں چاہیے I think it's a very simple case I think سوشانت و دشا کے ساتھ I think they're the most simple of simple cases of murder اس کو جان بچ کے complicated کیا گیا اور اس کے لیے سوشان سنگھ راجپود کے movement میں بہت سارے لوگوں کو planted کیا گیا بہت سارے لوگ کیلیفورنیا سے پلانٹ کیے گیا ہے بہت سارے یوٹیوبرز کیلیفورنیا سے plant کیے گیا ہے ایک particular narrative set کرنے کے لیے بہت سارے fake narrative spread کرنے کے لیے confusion create کرنے کے لیے اور بہت کچھ clinching evidence ہے اس کو روپنے کے لیے you know ایسے بہت سارے planted لوگ ہیں ہم لوگ جانتے ہیں یہ لوگ کون ہیں اور میرے حساب سے ان کا بھی کھلاسہ ہونا چاہیے کہ یہ کون کون لوگ ہیں جن لوگوں نے in fact آپ believe نہیں کرو گے آج بھی سوشان سنگھ راجپود کے moment میں بہت سارے planted لوگ ہیں جو دشا سالیان کے case میں سوسائیڈ کا narrative فیلا رہے آپ imagine کرو تین سال کے بات why would someone try to spread سوسائیڈ narrative in دشا سالیان case when we have seen everything so we know there are lot of people who have been planted into this moment SSRians کو ہی SSRians سے لڑوانے کا کام کرتے ہیں SSR Warriors کی بیچ میں ہی خوٹ ڈالنے کا کام کرتے اور ایسے بہت سارے planted لوگ کو ہم بہچان چکے ایک اور بات چل رہی ہے کہ سوسان یہ جو ہرن کا ہتھیارہ ہے اور ان کا جو پورا گروہ ہے ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ مجھے بہت سارے میرے جو سبچنتک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے ڈر کے رہیے گا ڈر کے رہیے گا اب یہ بات ہم اپنے سبچنتک کو کیسے بتائیں کہ یہ معاملہ ڈر سے آگے کا ہے اور ان لوگوں سے ڈر سر ڈر نے کی بات ہی نہیں ہے سوشان سنگ راجب کے کیس میں پورا نہیں پورا انویسٹیگیشن سب کچھ ارنف گوثوں میں نے کر دیا ہے ہم لوگ جو بات کر رہے ہم لوگ ان کوئی انویسٹیگیشن نہیں کیا ہم وہ ہی بات کر رہے جو ویڈیوز آئے باہر ہم وہ ہی بات کر رہے جو نارائن ڈرانی نیتے شرانی نیلے شرانی بات سچن ہم سوشان سمبھبتہ ایک پریس کانفرنس کرنے والے تھے جس میں ان لوگ کو ایکس پوز کرنے والے تھے جی یہ بات ہے بکاوز دشا سالیان نے کال کیا سوشان کو اور جب اسے معلوم پڑا کہ دشا سالیان کے ساتھ کیا ہوا ہے obviously وہ تو پریس کانفرنس کرنے کی سوچے گا بکاوز نو تاریخ کو اس نے پریانک سنجی کو کال کیا تھا اپنے بہن کو اور اس نے حالان کے نام نہیں لیا تھا کسی کا بٹ اس نے بولا تھا کہ دشا سالیان کے بات اب مجھے نہیں چھوڑیں گے and in fact I am ready to leave this industry I am ready to do organic farming and everything یہ لوگ میرے پیچھے پڑھ رہے and all and then he frented same چیز اس نے 11 تاریخ کو بھی بولا ہے اپنے جیجا جی کو کی میں یہ industry چھوڑ دوں گا میں organic farming کر لوں گا یہ لوگ میرے پیچھے پڑھ گیا ہے دشا سالیان کے موت کے بات پیچھے پڑھ گیا یہ مجھے بھی نہیں چھوڑ گے and then again he frented again so these all these things have come and all these things have been spoken in republic channel smitha paarek بول کے جو lady تھی جو lady ہے انہوں نے آکے republic channel پر یہ سب بولا ہے so whatever we are saying today it is there it is available on social media it is available in every all youtube channels in fact let me tell you جتنے بھی youtubers ہیں ان کو آگے آگے بات کرنا چاہئے because سارے چیزوں کے بارے میں discussion ہوا ہے 2020 میں اتنے سارے youtube channels نے سushan singh راج پت کی case کا coverage کیا ہے آپ ان کے ویڈیوز دیکھ جو ارنب نے بہت بڑیا کام کیا انہوں نے جو ارنب جی نے کیا اور باقی جو ان کے سہیوگیوں نے کیا اور باقی لوگوں نے کیا سب کے بعد اب یہ بات ثابت ہے open and set case 6 ڈسمبر کو جیسے ہی عدالت میں دلیل جائے گی کسٹوڈیل انکوائری شروع کیجئے اور انہوں نے جو اپنا انٹرونسن لگایا اس کو کوری دان میں پھیک یہ سی بی آئی کو بولی ہے سٹیٹس ریپورٹ ڈالنے کے لئے اور سٹیٹس ریپورٹ میں سی بی آئی بتائے گی کہ ہمارے پاس ساری ثبوت آگ تو کبھی بھی ان کو گرفتار کریں گے اور یہ اس طب پر آپ کی نظر آنی چاہیے سچین بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے اور اتنے بڑے خلاصے کو جن جن چانے کے لئے بہت شکریہ آپ کا میں اپنے سس آر وارئر اور دیش کے درشکوں سے دیش واسیوں سے انرود کرتا ہوں کہ آپ سبھی سی بی آئی ای ڈی نارکوٹک ڈپارٹمنٹ اور ان سبھی ایجنسیوں پر ان سبھی ایجنسیوں کو بولتے رہیے کہتے رہیے دباب بناتے رہیے میل کے جریے فون کے جریے جیسے بھی ہو سکتا ہے سمپرک ساتھ کر کے انہیں بتاتے رہیے اس کیس میں جسٹس ملنے تک کیوائیب نیٹورک کا اور سس آر وارئیر کا اور جتنے ہمارے ساتھی یوٹیورز ہیں سب کا ابھیان جاری رہے گا کیونکہ اس میں کوئی ایزنڈا نہیں ہے صرف یہی ہے کہ سوسان کے ساتھ نیائے ہو اور اسی کے سہارے پوری ممبئی کی جو فلم انڈسٹری ہے اور پوری ممبئی کا جو کارٹل ہے اس کو سبت ملے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حوصلہ بنائے رکھئے ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے لیے بہت بہت چکریہ آج کے لیے نمسکار موسیقی